سامن آباد میں لکڑی اور کوئلے کے گدام میں آگ لگ گئی پولس کے مطابق چار بچوں سمیت دس افراد شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جناہ ہسپتال میں منتقل کر دیا ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں تیس سالہ عبید، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ وحاب اور بارہ خالہ جلال خان سمیت دو نامعلوم افراد شامل ہیں مارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بہاون لگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیف واغم آرڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے نوکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسرے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکیزیشن کی موطلی کا نوٹفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف ناربازی حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے ہمیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکم اور چوروں حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڑی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڑے کو پوائنٹو باہر رہے گی اور جندے پانس سات بچے گے انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ گیس کے بعد پیٹرول کا چکا اب بجلی کا چٹکا وام کی جیبو پر ایک اور ڈاکا بجلی اکیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا اضافہ پروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا گیا تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فراہمی کا عمل سستروی کا شکار پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی شائع کردہ کتابیں مارکٹ نہ پہنچ سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہرے ہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن عدویات میں اضافے کے خلاف پنجاب سمنی میں بھی قرارداد جمع ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ بھی کریش کر گئی روان ہفتے سونا دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا ایک تولہ تہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا جائداد کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کہانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیہ گھر میں گھس کر خاتون پر بہیمانہ تشدد پوٹیچ لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا پولیس کی بڑی کاروائی تین کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا تاجر ندیم بازے آپ اغوا میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے زیر استعمال کیری ڈبابی ورامد ڈی آئی جی انویسٹگیشن ڈاکٹر اینام وحید کی پولیس افسران کے ہمرا پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے سات کیسیز ٹویس کر کے ملزم گرفتار کیے ڈاکٹر اینام وحید مغوی تاجر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سرہا انویسٹگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارتونیٹلی آئی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ انویسٹگیٹنگ آفیسز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پر کیا فرق ہوتا ہے نینانوے فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹگیشن کا بنیادی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹگیشن میں رائے کی کوئی آہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپریمنٹری بیانات درج کرنے کی بجائے شناکت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو مجزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسٹس ٹاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان کا ججز کی تربیتی وکشاپ سے خطاب پولیس افسران کی بھی تقریب میں شرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں اب شریف شہریت تھانے جانے سے گھبرائے گا نہیں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکس قائم کریں گے آجی پنجاب امزد جاوید سلیمی کا پولیس خدمت مراکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولیس کے لیے درد سر بن گئے پولیس ڈاکووں کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فہرے استلاع اور نیوز نے حاصل کر لی ڈھکیتی کی واردات کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامد نوجوان کی شناخت ارمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاونی نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش برامد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے نکالی صدر انجمن تاجران اور پاکستان خالد پرویس کی زیر سدارت تھنگامی جلاس صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ پر قاتلانہ حملے کی مضمت بہتر گھنٹے میں مقدمہ درجنا کرنے پر لاہور کو جام کرنے کی دھمکی گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوکھی منطق ایک منصوبہ کی ارازی دی نوٹیفائی کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی ارازی ٹویٹمنٹ پلانٹ کے لیے مقتص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑ ارازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے عالی سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پالیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پالیسی میں صاف پانی اور نکا سے آپ کے نکاہ دی شامل نہیں ترمیمی پالیسی کے لیے مطالقہ محکموں کو بیس اپریل کا الٹی میٹم مل گیا وکلا کا اتجاج اور ہرتال کام کر گئی سیکیٹری لاہور بار کے خلاف ایف آئی آر خارج وکلا نے ہرتال ختم کر دی آج معمول کے مطابق عدالتوں میں پیش ہوں گے وکلا رہنما پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا تھا سیکیٹری لاہور بار مقصود کھو کر مقدمہ دفعہ 382 کے تحت تھانہ اسلام پورا میں درج کیا گیا تھا سانیہ مورل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کیس میں ہنگام آرائی کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو تحریری طور پر غیر مشروط معافی نامہ جمع کروانے کا حکم جسٹس محمد قاسم خان کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ہنگام آرائی کیس کی سمات کی ہمیشہ عدلیہ کا اعترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا ہنگام آرائی نہیں کی صرف اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہے احمد اویس کا عدالت میں بیان بادیل نظر میں کمرہ عدالت میں ہونے والے ہنگام آرائی لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا ایکشن جوہا ٹاؤن بولی وارڈ میں سڑک پر پڑے شگاپ کو بھر دیا گیا اللہو چوک کے قریب سڑک بیٹھنے سے تین فٹ چوڑا اور چھے فٹ گہرہ گڑا پڑ گیا ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی انتظامیہ نے اطلاع ملنے کے بعد کئی گھنٹے کے بعد مٹی سے گڑے کو بھر دیا ایک دن میں آتش زدگی کے دو واقعات سگیاپل کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راک ریسکیو کی چار گھاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف بیگم کورٹ چوک کے قریب آئل ڈیپو میں آتش زدگی لاکھوں کا نقصان ریسکیو کی گیارہ گھاڑیوں نے آگ بجھائی شہباز اب کریں گے پرواز میک پا داخلہ نے نام ای سی ایل سے نکال دیا نوٹیفیکیشن جاری ہائی کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے نام نکالا میک مہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن روانہ ہوں گے سابق وزیر اعلہ لندن میں اپنی پوتی کی تیمارداری کریں گے اپوزیشن کی ریکیوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ اپریل کو طلب سپیکر پرویز الہی نے اپوزیشن کے مطالبے پھری جلاس بلایا مہنگائی اور امن و امان سمیت دیگر مسائل پر بحث کا امکان جوہر ٹراؤن میں خیابان فردوسی کو سگنل فری بنانے کے منصوبے میں اہم پیش شرافت محکمہ موالیات نے منصوبہ شروع کرنے کے لیے انو سی جاری کر دیا درخت کاٹنے اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے پی اچے کا انو سی ضروری کرا چھ ماہ میں دس ہزار درخت لگائے جائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی کاف لیگ یوت ونگ لاہور کے سادر شیخ عمر کے گھر آمد والد کے انتقال پر تازیت مرہوم کے احسال سواب کے لیے دعا کی دکی گھڑی میں شیخ عمر کے ساتھ کھڑے ہیں چودری پرویز الہی مشیر وزیراعلا برائے پرائز کنٹرول چودری محمد اکرم کا ٹوئنٹل مارکٹ کا دورہ تاجروں کے مسائل سننے کے لیے کھڑی کا چہری لگائی ناکس انتظامات پر اظہار برہمی انتظامیہ کو وارننگ ٹوئنٹل مارکٹ کو مسالی بنائیں گے عوام کو صاف ستھرا گوشت پراہم کرنا حدف ہے چودری اکرم کی گفتگو شنگھائی یونائی کمپنی اور چائنہ انویسٹمنٹ پنجاب میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی شنگھائی کمپنی چائنہ انویسٹمنٹ اور پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے درمیان معایدوں پر دستخط کرنے کی تقریب معایدے کے مطابق ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سیکٹر میں خصوصی سنتی زون بنا جائے گا سڑکوں پر بچوں کو لے کر بھیک مانگنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ معاید مداخلہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائن مطارف کروا دی شہری بھیک مانگنے والے بچے دیکھیں تو ڈبل ون ٹو ون پر فوری کال کریں اریشنل جیف سیکرٹری داخلہ اور چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی زرست صدارتی جلاس میں فیصلہ ہوپ فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلیس سینٹر کا افتتہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوچ ڈاکٹر شوانہ مفتی نے پیتہ کارٹ کر افتتہ کیا ہوپ فاؤنڈیشن کے طرح دوسرے ادارے بھی کام کریں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا کتاب پنجاب گروپ کالیجز کا کومرس کیمپس کے طلبہ کے درمیان پنجاب ٹاکرے کا انہی کا طلبہ نے مزاج موسیقی اور دیگر مقابلوں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے حاضرین سے خوب دات پائے جرجز نے شالیمار گرلز کیمپس کو وینر قرار دیا پنجاب گیمز میں مختلف کھیلوں کے مقابلے دوہزار سے زائد کھلاڑی ایک سو پچھاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں اتلائٹکس، لانگ جمپ، باڈی، بیلڈنگ اور کبرڈی کے مقابلے نشتر پاک جمنیزیم میں ٹیبل ٹینس، کراتے اور بیڈمنٹن کا کھیل سپورٹس بورڈ کی جانب سے ناکس انتظامات سے کھلاڑی ناخوش ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالج میں بینالکوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اقتتام پسیر ماہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچرز کمرسلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ اور شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تمام ادارے متحر کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی واک کا ہے تمام رہائشیو سمیت تاجران کو صفائی سترائی سے متعلق آگاہی دی گئی سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ امران گلزار بولے محول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں موسیقی